اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وخلو لگتتا من اللسانی افقہ قولی اللہم آرین الحق حق ورزقنا تباع ورین الباطل آباطل ورزقنا اشتنابہ ربنا آتنا ملدن کا رحمتا وحیئ لنا من امرنا رشدا سب سے پہلے تو ایک ریمائنڈر ہے کہ یہ جو ہماری گیدرنگ ہے یہ اس میں آتے وہی لوگ ہیں جن کو اللہ کی رحمت سے بیسک بیسک باتیں پتائیں یہاں پہ آنے کا اور بیٹھنے کا ملنے کا مقصد یادہانی ہوتی ہے تذکیر ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ سینہ بسینہ مل کر اپنا ایمان تازہ کرنے ہوتا ہے اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی بھی حق کی خیر کی بات صرف کیمرے کو بھی سنا دیں تو اللہ کی رحمت ہے کہ وہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں تک اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے بات دعوت پہنچ جاتی ہے لیکن جب سینہ بسینہ دو چار پانچ دس لوگ بیٹھتے ہیں تو وہ ایک اور میسیج لے کر جاتی ہے وہ ایک اور امپریشن لے کر جاتی ہے لاکھوں کروڑوں امپریشن تو کوئی لپ سنک بھی کر لے گانے کے ساتھ تو اس کے بھی آ جاتے ہیں بات تو اس کی بھی لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے بات وقت کروڑوں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے بلکہ اکثر پہنچ جاتی ہے لیکن جب ایک گیترنگ دو چار پانچ سات آٹھ دس پندرہ بیس پچاس سو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ایک کاؤز کو سپورٹ کرتے ہیں تو پھر ایک آواز نہیں لاکھوں لوگوں تک پہنچتی ہے پھر ایک سب کی سپورٹ کے ساتھ وہ آواز پہنچتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی برکت بھی ہو جاتی ہے ایک یہ ہے کہ آپ سکرین کے پیچھے سنیں گے تو اجر مجھے مل رہا ہے آپ کو دیکھنے کا مل رہا ہے لیکن جب آپ یہاں پہ آ کر بیٹھ کے ایک بات کر رہے ہیں تو اب جو سکرین کے پیچھے سے دیکھے گا اس کو دیکھنے کا اجر ملے گا لیکن اللہ سے امید ہے آپ سب کو کانٹنٹ بنانے والوں کو حق بات پہنچانے والوں کو کیونکہ آپ سب یہاں پہ باتیں تو آپ کو بتائیں آپ صرف اس قوز کی سپورٹ کے لیے آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے جو مشکل سے آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر لکھے جو آسانی سے آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر لکھے اور جو نہیں آسکا جو مس کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی توفیق دے کہ وہ مس نہ کرے بار بار آئے ایک بڑی امپورٹنٹ اللہ تعالیٰ جب سے اس قوز کی طرف اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا ہم مجھے آپ سب کو اللہ تعالیٰ لے کر آئے تو مختلف موقعوں پہ اللہ تعالیٰ ہنٹس دیتا رہتا ہے ایک جو ٹیمپو ہے نا اس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی گائیڈنس سے چینج لاتا رہتا ہے تو شروع شروع میں کیا تھا دوہزار چودہ پندرہ میں صرف ٹیکسٹ کے اوپر قاسم بھئی نے اپنے ڈریمز جو ہے نا وہ انٹرنیٹ پہ شیئر کرنا شروع کی ایمیلز کی لوگوں کو ویب سائٹس کے اوپر ڈال دیئے جہاں پہ فورمز کے اوپر ڈال دیا پھر کیا ہوا کہ بعد میں انہوں نے صرف اپنی وائس کے ساتھ ویڈیوز بنانا شروع کی بلکہ اس سے بھی پہلے یہ تھا کہ ٹیکس چلتا تھا ویڈیو کے اوپر اور کوئی وائس نہیں ہوتی تھی صرف ایسے ٹیکس چلتا تھا وہ ویڈیو یوٹیوب کے اوپر ہوتی تھی پھر انہوں نے اپنی وائس کے ساتھ ڈالنا شروع کی اور لوگوں نے ایک بیس میں کلپس وغیرہ ڈال کے پہلا سٹیپ ٹیکسٹ والا ہو گیا دوسرا پھر ویڈیوز والا ہو گیا ویڈیوز میں بھی پھر وائس والا ہو گیا لیکن اس وقت تک 2018 تک بھی نا بلکل انڈرگراؤنڈ سب کچھ چل رہا تھا کسی نے محمد قاسم کو دیکھا نہیں تھا جو ہیلپرز تھے ان کی کوئی پروفائل پکچرز نہیں ہوتی تھی اکثر کے نام بھی نہیں ہوتے تھے ایک کلوزڈ گروپ تھا بس اس کے اندر لوگ تھے وہ کرتے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک پیس چینج کی پھر فیس کے ساتھ لوگ آنا شروع ہو گئے عمران عباسی بھی لائیو ویڈیوز کرنا شروع ہو گئے کچھ اللہ نے مجھے توفیق دی کچھ میں کرتا رہا اور لوگ بھی پھر اللہ نے توفیق دی کہ پھر آوٹ ان دا اوپن اناؤنس کر دیں بھئی ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دیا کہ اس حق کو ہم پہچانیں اور جب ہم نے پہچان لیا ہے تو ہم لوگوں کے سامنے پھر اس کو کھل کے بیان بھی کریں کسی سے نہ ڈریں پھر یہ دوزار اٹھارہ سے آنورڈ دوزار اکیس میں آ کر اب دوزار اٹھارہ میں بھی جب ہم پبلکلی یہ بات کر رہے تھے اس وقت میں بھی ہم صرف ڈریمز کی بات کر رہے تھے انڈیویجول جو بات ہوتی تھی بالمشافہ جو بات ہوتی تھی اس میں میں ذاتی طور پہ عمران عباسی بھی اپنے طور پہ یا اور کچھ لوگ جو ہیں وہ جن کو اللہ نے توفیق دی وہ انفرادی طور پہ امام مہدی کہہ دیتے تھے قاسم بھئی کو لیکن قاسم بھئی کے سامنے نہیں کہتے تھے کیونکہ وہ منع کرتے تھے اب بھی منع کرتے ہیں تو پھر بالمشافہ ہماری ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں کچھ پولیٹیشنز سے جا کے ملے جو سلیبرٹیز ہیں ان سے جا کے ملے تاریخ جمیل صاحب سے میں خود ملا جا کر ان کو بھی میں نے امام مہدی والی بات کی لیکن پبلک میں ابھی ہم کیونکہ وہ قاسم بھئی منع کرتے تھے اور جو کانٹنٹ ہم پبلش کرتے تھے وہ زیادہ تر قاسم بھئی کے چینل وغیرہ سے ہو رہا تھا ان سے اپروف کرا کے ہمیں پبلش کرنا پڑتا تھا تو امام مہدی والی بات ہم پبلک میں نہیں کرتے تھے اس وجہ سے نہیں کہ کوئی ڈیر تھا خوف تھا اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیشہ اپنا خوف دیا ہے اس کے علاوہ کسی کا خوف اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے نہیں دیا تو پھر دوزار اکیس میں اللہ نے توفیق دی کہ پھر پبلک علی امام مہدی والی بات بھی کہنا شروع ہو گئے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہنٹس اور ڈیریکشنز آئی تھی پھر ہی ہوا ہے ایسے خود بخود کسی نے کوئی سٹیپ نہیں کیا جو کچھ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف صحیح تھا تو اس کے بعد میں بھی پھر پیس چینج ہوتا رہا ٹھیک ہے پیس امپروف ہوتا رہا تو اللہ تعالیٰ نے مختلف کام لیے مختلف چیزیں کی پھر فیزیکل گیدرنگز اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ کروا دیں پھر باہر سے انڈونیسیا ملائشیا سے لوگ آنے لگے وہ فیزیکلی ملنے لگے پھر قاسم بھئی پبلک لی نہیں آتے تھے ویڈیو میں نہیں آتے تھے وہ آنے لگے پھر قاسم بھئی پبلک گیدرنگز میں نہیں آتے تھے انٹرنوز میں نہیں آتے تھے وہ سارا کچھ کرنا شروع کر دیا پھر ٹی وی پہ آگئے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی سارے چیزیں چلتی رہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے یہی طریقہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے ساتھ بھی کیا تھا کہ شروع میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ اپنا بیان فرما دیا اور بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم مل گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم ہو گیا کہ اب میں اعلان کر دوں کہ میں اللہ کا آخری نبی اور رسول ہوں ٹھیک ہے شروع میں مسلمانوں کو کیا حکم تھا کہ قفو اے دیاکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قفو السنات اکم بھی تھا ٹھیک ہے کہ اپنے ہاتھوں کو روک لو اپنی زبانوں کو روک لو ابھی فی الحال کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا کچھ نہیں کرنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئلوں کے اوپر لٹایا جا رہا تھا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ظلم ہو رہا تھا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا یہ سارے معاملات مکہ کے اندر ہوتے رہے لیکن حکم کیا تھا اس وقت میں کفو اے دیاکم اور ساتھ میں انڈرسٹور تھا والسنات اکم کہ زبان بھی زیادہ نہیں چلانی بحث بھی نہیں کرنی جھگڑا بھی نہیں کرنا لڑائی بھی نہیں کرنی اور فزیکلی کسی کے ساتھ تو تلوار اٹھانی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن پھر وہ وقت آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا ابو لہب کو جب ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اب یہ میں الفاظ تو زبان کامتی ہے ریپیٹ کرتے ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ کا جواب سمجھانے کے لیے میں الفاظ تھوڑے سے آپ کو آئیڈیا دے دیتا ہوں کہ ابو لہب نے کہا تھا طبقا یا محمدہ نعوذ باللہ سمان نعوذ باللہ تو اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا انہی الفاظ میں انہی الفاظ میں اللہ جواب دے رہا ہے طبت یدہ ابی لہب اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹیں تو تباہ برباد ہو جا تیری بیوی تباہ برباد ہو جا وہ تو گلے میں آنکھا ہار لے کر پھٹی ہے سگے چچا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو یہ کیا تھا شروع میں صرف لا الہ الا اللہ حتیٰ کہ اوجڑی رکھ دی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ ریاکشن نہیں کچھ نہیں شہب ابی طالب میں بھیج دیا جاتا ہے سبر کرتے ہیں لیکن پھر وہ وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود جواب دیتا ہے اور پھر اس کے فوراً بعد آخری 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 جب دن تھے تو پھر بقائدہ ان کو کافر قرار یعنی کافر تو وہ تھے ہی بقائدہ وہ اللہ کے دشمن ٹھہرے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے اسی طرح اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی سنت کو تبدیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھو گے اللہ تعالیٰ جس طریقے سے جس سنت سے اپنا کام کرتا ہے وہ بار بار اس کو مارڈن سائنس ہسٹری جیگریفی انٹیلیکٹ لوجک کیا کہتی ہے ہسٹری ریپیٹس ایٹس سیلف یہ بیسیکلی اللہ کے سنت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بار بار کرتا ہے بار بار کرتا ہے بار بار اسی انہی سائیکلز میں چیزوں کو چلاتا ہے تو امام مہدی کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حق ہے جو آ گیا اور حق کو جھٹلانے مالا کیا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو اس کو جھٹلانے مالا کیا ہوتا ہے وہ تو کافر ہو گیا وہ تو کافر ہو گیا اب معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظر ایسے ہی آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو موڈ ہے نا وہ اب غصے اور غضب کی طرف جا رہا ہے اب تک تو اللہ تعالیٰ پیار پیار سے پیار پیار سے لارڈ لارڈ سے بار بار ریمائنڈرز تذکیر سے چلا رہا ہے لیکن اب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارے آ رہے ہیں میں مطلب پبلک میں کیا مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے بھی میں ان کو اسی طرح سے کوٹ کروں لیکن لگ ایسے ہی راہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ایک پیس چینج ہے اب وہ کھل کے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو مخالفت کر رہے ہیں معمادی کی اور حق بات کی ان کو کھل کے اللہ تعالیٰ کا اب وہ الفاظ بھی مجھے میری کیا اوقات ہے کہ میں کسی کے بارے میں کہوں لیکن سورة القحف سے آپ کو یہ بات ضرور سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں لوگوں سے کہیں کہ میں آپ کو ان لوگوں کے بارے میں بتاتا ہوں جن کے عمال بالکل ملٹی پلائیٹ بائی زیرو ہیں زائیہ شدہ ہیں قل حل ننبیہکم بالاخسرین آمالا اے نبی ان سے کہیں کہ میں تمہیں وہ نہ بتاؤں کہ جن کے عمال بالکل زائیہ شدہ ہیں اللہ تعالیٰ نے ملٹی پلائیٹ بائی زیرو کر دی خشو خشاک کر دی راکھ کر دی اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہم نے بہت نیکیاں کی جن کے سارے عمال ہم نے نیکیاں ضائع کر دی اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہم تو بہت اچھے کام کر رہے ہیں یہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر دیا اللہ تعالیٰ کے حکموں کا انکار کر دیا اللہ تعالیٰ کے نشانیوں کا انکار کر دیا اور وہ لوگ بھی ہیں کچھ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور وہ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کا انکار کرتے ہیں ایک وہ ہیں نا جو بالکل مرنے کے بعد اٹھنے کی زندگی کا انکار کرتے ہیں لیکن وہ بھی ان میں شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے حکموں کو نشانیوں کا انکار کر دیتے ہیں فَحَبِتَتْ أَعْمَالُهُمْ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کے عمال ضائع کر دیئے ختم کر دیئے ٹریش کر دیئے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ وَزْنَا قیامت والدین وہ عمال ہوں گے لیکن ان کا ویٹ کتنا ہوگا جب میزان میں رکھے جائیں گے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ وَزْنَا وہ رکھے جائیں گے جب میزان میں کوئی ویٹ ہی نہیں ہوگا یہ ٹیبل آپ کے سامنے ہے اس کو اگر پٹرول چھڑک کے آگ لگا دی جائے اللہ نہ کرے تو ابھی اس کا ویٹ کتنا ہوگا کم از کم میرے حساب سے کوئی ایک ٹن تو ہوگا ٹن کتنا ہوتا ہے ہزار کل ہوتا ہے ہزار کل ہوتا ہے ہاں تو کتنا ہوگا پانچ سو کلو ہوگا دو تین سو کلو ہوگا چلیں جی تین سو کلو ہوگا ٹھیک ہے سو کلو ہوگیا اچھے چلیں سو کلو ہوگیا ٹھیک ہے فرید بھے نہیں مان رہے پچاس کلو کر لیتے ٹھیک ہے چلو بھئی نیچے لوہ لگا ہے لیکن چلو چلیں جی ٹھیک ہے پچاس کلو ہے ٹھیک ہے اس کو اگر آگ لگا دی جائے ہم تو یہ پیچھے کیا بچ جائے گا راک بچ جائے گی ٹھیک ہے تو اب آپ نے کوئی چیز باہر نہیں لے کر گئے اس میں سے ٹھیک ہے ادھر ہی آپ نے رکھنا ہے ٹھیک ہے تو وہ سارا ٹیبل جو آپ بچ گیا ہے اس کو آپ ایک ترازو میں رکھیں اس کے اوپر رکھیں تو فلا نقیم لہم یوم القیامتی وزنا ہو جائے گا کہ یہی ٹیبل ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو رکھا ہے ویٹ کے اوپر تو کوئی وزن نہیں ہے راک ہے وہ ویٹ ہی نہیں ہوگا یہ تو ہمارے فیزیکل شیپ بھی چینج ہو جائے گی وہاں پہ اللہ تعالیٰ دکھائے گا کہ یہ دیکھو اتنے عمال ہیں ترازو کے اوپر رکھ دی ہیں لیکن جب ان کا ویٹ کیا جائے گا فلا نقیم لہم یوم القیامتی وزنا اور اس میں تمام عمال شامل ہیں کوئی اس کے اندر سیگریگیشن نہیں ہے اگر میں نے داڑی رکھی ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے حکم دیا تھا کہ امام مہدی آجائے میرا بیٹا آجائے تو چاہے برف پہ گسٹ کے جانا پڑے چاہے بی بی اجازت دے رہی ہو نہ دے رہی ہو چاہے امی ابو اجازت دے رہے ہو یا نہ دے رہے ہو چاہے پیٹ بھراوا ہو یا خالی ہو چاہے آپ کو لوگ برا بھلا کہہ رہے ہو چاہے پتھر مار رہے ہو ان فروخ خفاف ہوں جس کے کندے پہ بوجھ ہے کسی مشکل میں ہے وہ بھی پہنچے جس کے کندے پہ کوئی بوجھ نہیں ہے ہلکا پھلکا ہے وہ بھی پہنچے پیدل آنا پڑے وہ بھی آئے گاڑی پہ آنا پڑے وہ بھی آئے گھوڑے پہ آنا پڑے وہ بھی آئے بائیک میں پٹرول ہے وہ بھی آئے بائیک میں پٹرول نہیں ہے تو بائیک کو گسیٹ کر لے کر آئے نہیں تو چھوڑ کے آج ہیں ہر ایک کے لیے آنا لازم ہو گیا تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دے دیا تو میں نے نہیں مانا تو میں نے اگر میری 36 سال عمر ہے اور میں نے کبھی تحجد قضا نہیں کی تو وہ کیا ہو گیا ملٹی پلائٹ بائے زیرو میں نے اگر داڑی پوری رکھی ہوئی ہے ایک بالشت تو وہ کیا ہو گیا ملٹی پلائٹ بائے زیرو میں نے اگر درس نظامی کیا اور اپنے نام کے ساتھ مولانا لگاتا ہوں اور کاری لگاتا ہوں اور عالم لگاتا ہوں تو وہ کیا ہو گیا ملٹی پلائٹ بائے زیرو اور اگر میں نے بیس سال میں جمعہ پڑھانا شروع کیا تھا اور اب میں 36 37 کا ہو گیا ہوں اور میں نے اتنے جمعہ پڑھائیں ہیں سولہ سال تو وہ سارے کے سارے کیا ہو گیا ملٹی پلائٹ بائے زیرو اور اگر میں نے جمعہ کے خطبے دیئے ہیں اگر میں نے عیدیں پڑھائیں ہیں اگر میں نے صدقہ دیا ہے اگر کبھی میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میرے پاس کھانے کو نہیں تھا لیکن فقیر آ گیا میرے دروازے پہ تو جو آدھی روٹی میں نے اپنے لئے رکھی ہوئی تھی وہ ہی میں نے اسے دے دی اتنی بڑی نیکی کی خود بھوکا رہ کے اپنے بچوں کو بھوکا رہ کے میں نے اس فقیر کو دے دیا لیکن اب اس حق کا انکار کر دیا تو وہ اتنی بڑی نیکی قیمت والی دن ہے اس سے پتہ نہیں کیسے لائی جائے گی اٹھا کے لیکن جب رویزان پہ رکھی جائے گی تو میری وہ نیکی کیا ہو جائے گی ملٹیپلائیڈ بائی فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ وَزْنَا پھر کیا ہوگا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُ وَاتَّخَذُوا آیَاتِ وَرُسُلِي هُزُوا اب میرے ساتھ معاملہ کیا ہوگا اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سب کو محفوظ رکھے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میں ان لوگوں میں ہوں اور آپ سب میں سے کوئی بھی ان لوگوں میں ہو اگر ایسا ہو گیا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ایسا ہو گیا تو وہ جو شخص بھی ہوگا اب اس کا معاملہ کیا ہوگا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّم اب وہ جہنم میں بھینگ دیا جائے گا چاہے جتنی مرضی اس نے لے کیا بِمَا کَفَرُ کیونکہ اس نے انکار کر دیا جو اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا جو اللہ کا حکم تھا جو اللہ کا میسج تھا وَاتَّخَذُوا آیَاتِ وَرُسُولِ حُزُوا اور یہ ہی نہیں کیا تھا اس نے یہ بھی کیا تھا کہ امام مہدی کا اس نے مزاق اڑایا تھا خوابوں کا مزاق اڑایا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے پیغامات کا مزاق اڑایا تھا اور جب یہ معاملہ ہو جب یہ معاملہ ہو تو پھر وہ کون لوگ ہوں گے قُلْ حَلْ نُنَبِّيُكُمْ بِالْأَخْسَرِنَ آمَالَ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے عمال بالکل ضائع شدہ ہیں اب سمجھیں اللَّذِينَ ظَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا اور ان کی بہت ایفرٹس ہیں اللہ مان رہا ہے یہ نہیں کہہ رہا کہ ایفرٹس نہیں ہیں اللَّذِينَ ظَلَّ سَعْيُهُمْ ایفرٹ کیا ہے کوشش کیا ہے کمائی کرنے کی کوشش کیا ہے فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنَا اور بھی ورسٹ بات کہ وہ یہی سمجھتے رہیں گے میں تو مفتی ہوں میں تو عالم ہوں میں تو عویس کیا نہیں ہوں وہ تو یہی سمجھتے رہیں گے کہ میری داڑی پوری ہے میری موچے صافے وہ تو یہی سمجھتے رہیں گے میرے سر پر امامہ ہے میں تو جمع پڑھاتا ہوں میں تو تحجد پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ اس دھوکے میں ڈال دے اور اللہ تعالیٰ معاف کرے اللہ تعالیٰ معاف کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے مکہ والے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا مکہ والوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا ان کے پاس ترات آئی تھی انجیل آئی تھی انجیل تو نہیں آئی تھی صحفی ابراہیم آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو صحیفے تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے مکہ کے لوگوں تک لیکن ہمیں ڈیڑھ ہزار سال ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ابھی تک تھوڑا سا عرصہ ہے ان کو کتنا ہوا ہوگا کوئی گیس ہے چار ہزار سال سے اوپر ہے چھے سو سال تو صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر ساڑھے چھے سو سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہیں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام مکہ میں عساق علیہ السلام اس طرف فلسطین کنان والی سائٹ پہ اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کہاں تھے کنان میں تھے یہ کون ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑھ پوتے ٹھیک ہے کچھ سو سال تو یہی پڑھ پوتے تک ہی گزر گئے نا کچھ سو سال تو سو ڈیڑھ سو اسے ہی اگر آج کے حساب سے بھی لگا لیں لیکن پہلے عمریں زیادہ ہوتی تھی ٹھیک ہے تو اب حضرت یوسف علیہ السلام بارہ بھائی اور ان کے والدین کنان سے ہجرت کر کے کدھر جاتے ہیں مصر مصر میں مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو عوضہ مل جاتا ہے ذمہ داری مل جاتی ہے وزارت عظمہ مل جاتی ہے اور وہ بارہ لوگوں کا قبیلہ چودہ لوگوں کا قبیلہ فیرون کے دور تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور تک کتنے لوگوں میں ہو چکا ہوتے ہیں وہ ہزاروں یا شاید لاکھوں میں ہو چکا تھا ستر ہزار نہیں تھے وہ لاکھوں میں تھے اللہ بہتر جانتے ہیں حضرت عداد کیا تھی بہت بڑی طرح پوری قوم بن چکی تھی نا تو چلیں ہزاروں میں بھی ہوں تو اس میں بھی صدیاں نہیں تو مطلب ہزاروں سال نہ آسے ہی صدیاں تو چاہیے ہی چاہیے نا ٹھیک ہے تو یہ میرا جو رف انداز ہے ہزاروں سال تو صرف حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ تک ہو چکے ہوں گے پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پہ در پہ انبیاء اور رسول آئے اور وہ غلام قوم جو مصر سے نکلی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی شان عطا کی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو چرن پرند ہواد جانور انسان ہیوان شیعتین جنات تمام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی تو اس میں بھی ایک دم تو نہیں ہو گیا ہوگا نا وہ غلام قوم اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی شان و شکت عطا کی وہ بھی صدیاں گزری ہوں گی اور سینکڑوں ہزاروں انبیاء اور رسول آئے بنی اسرائیل میں اور پھر معاملہ جا کر رضی عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا کہنے کا مقصد یہ ہے یہ ساری تمہید بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہزاروں سال گزرے اگر لاکھوں نہیں تو ہزاروں سال گزرے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور یہ سارے انبیاء اور رسول کہاں آتے رہے بنی اسرائیل میں اور اس سارے عرصے میں مکہ میں کوئی بھی نہیں آیا تو وہ جو صوفی ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کے اولاد تک پہنچے ہوں گے ان کا بلکل بلکل یعنی بہت کم چانس رہتا ہے کہ وہ اس کے اوپر عمل کرنے والے ہوں یہی تو وجہ تھی کہ وہ جو کعبت اللہ تھا اس کے اندر ہی ان کے اندر اتنے خرافات اور بدات اور شرک آ گیا تھا کہ اس بتوں کی پوجہ سری کفر کرنے لگ گئے تھے شرک کرنے لگے تھے اور وہی کعبے کے اندر رکھ دئیے تھے تو کیا حال ہو گیا ہوگا تو ان کے پاس ایسے کوئی سگنل نہیں تھے مکہ والوں کے پاس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آخری نبی آئیں گے ان کی اطاعت واجب اور فرض ہوگی نہیں تھے نا پھر بھی جنہوں نے نہیں مانا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ابو الحکم تو بنا پھرتا ہے جا تو ابو جہل ہے تو جنہوں نے مانا ان کو کہا وہ کیا ہے رضی اللہ عنہم و رضو عنہم تو جب ان کے پاس کوئی ایک اناؤنسمنٹ نہیں تھی ایک انسٹرکشنز نہیں تھی پھر بھی اللہ کی آیت کیونکہ اللہ کی آیت تھی اللہ کی نشانی تھی اللہ کا حکم تھا جھٹلانے پر وہ بترین کفار قرار پائے اللہ کے دشمن قرار پائے ٹھیک ٹھیک ہو گیا سمجھ آری بات تو اب ان کے فالورز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کے پاس کلیر انسٹرکشنز موجود ہیں کلیر انسٹرکشنز موجود ہیں کہ میرا بیٹا آئے گا اس کا نام ایسے ایسے ہوگا ناک ایسی ہوگی پشانی ایسی ہوگی نشانی ایسی ہوگی اناؤنسمنٹ ایسے ہوگی علاقہ یہ ہوگا کام یہ کرے گا تو اب اتنی کلیر انسٹرکشن ہونے کے باوجود صرف اتنی بات ہوتی کس اللہ تعالیٰ امام مادی کو بھیج دیتا اور ان سے کہتا کہ لوگوں سے لوگوں میں سے شر ختم کروائے اور لوگوں کو لیٹ کریں تو بھی لوگوں کے اوپر فرض ہوتا کہ وہ ان کو مانیں اگر وہ نہ مانتے تو کفر کرتے ایک یہ جھٹلا رہے ہیں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسیج آرہے ہیں اس کو سرعام اور سری طور پر جھٹلا رہے ہیں لہٰذا کیا کر رہے ہیں کفر کر رہے ہیں دوسری بات رسول اللہ نے حکم دیا تھا احادیث پہنچ چکی ہیں کلیر حکم پہنچ چکا ہے رسول اللہ کا حکم کا انکار کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کفر کر رہے ہیں تیسری بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دیا ہے کہ جو خواب ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حقیقی چیز ہے حق بات ہے اور خوابوں کے اراؤنڈ سٹوری بننے والی اللہ کیا فرما رہا ہے احسن القصص اس سے اچھی کوئی سٹوری نہیں ہے تو خوابوں سے متعلق احادیث ایک امام مہدی سے متعلق احادیث ایک خوابوں سے متعلق احادیث ٹھیک ہے تین باتیں جھٹلا دیا اور پھر خوابوں سے متعلق قرآن کو جھٹلا دیا چار انداز سے کیا کر رہے ہیں کفر کر رہے ہیں اور جو لوگ اس میں پیش پیش ہیں مجھے یہ کہنے میں وہی میں پیس کی بات کی تھی ایک ٹائم تھا کہ سلو پیس مارتے تھے پھر سپن کی بات آئی تو اب جو ہے نا فاسٹ بال کا ٹائم آ گیا ہے کہ بلے اب توڑنے پڑیں گے کے لیے اللہ اکھاڑے گا ہماری کوئی اقات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی بات ہے جو اشارہ ہے جو تفیق ہے آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ جو اس حق کو جھٹلائے کا فرنٹ لائن پہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا معاملہ کرے اور ایک اور بات جاتے جاتے سن لیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے جو آپ بیٹھک دیکھیں گے نا اس ویک کی تو اس کے اندر میں نے اور ڈیٹیل میں ریزنز بھی بتائیں ہیں ابھی میں مختصرا سمرائز کر کے چیزوں کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَا تَشْتَرُو بِ آیَاتِ سَمَنًا قَلِعِلَ کہ اے بنی اسرائیل کے مولویو اے بنی اسرائیل کے علماء عام عام لوگوں کی بات نہیں کی وَلَا تَشْتَرُو بِ آیَاتِ سَمَنًا قَلِعِلَ کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو اپنے فائدے کے لیے مت استعمال کرو بیچو نا اللہ کا قرآن کس کو کہا بنی اسرائیل کے جو سو کارڈ علماء تھے جو خود کو علم سمجھتے تھے ہم تو مولویوں کا ورٹ ہے صحیح ہے نا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی آیتیں بیچتے ہو پیسے لیتے ہو اللہ کی آیتیں بیچ کے مت کرو اسی ارکت اور ابھی آپ نے آیت نکالی تھی وَلَا تَكْتُمُ الْحَقَّ وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ صحیح بڑھا تو یہ بھی کس کو کہا بنی اسرائیل کے مولویوں کو کہا بنی اسرائیل کے سو کال پیشواؤں کو کہا کہ جو ان کے گرجے ان کے سیناؤگاؤگز چلا رہے تھے ان کو کیا کہا کہ حق کو باطل میں مکس کر دیتے ہو اور مقصد تمہارا یہ ہوتا ہے کہ حق کو چھپائیں حالانکہ تمہیں پتا ہوتا ہے حق کیا ہے ٹھیک ہو گیا تیسری بات اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائی وہ کونسی تیسری آیت جو ہم کل پڑھ رہے تھے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکموں کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اولائی کا ہم کافرون وہ کافر ہیں اور رسول اللہ سن لیا آپ نے بات ہے یہ کس کے بارے میں ہے ساری بنی اسرائیل کے مولویوں پیشواؤں اور سو کال علماء کے بارے میں علماء کے ساتھ سو کال علماء اس لئے لگاتا ہوں کہ عالم وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ما یخش اللہ من عبادہ العلماء جس کو اللہ کا واقعی خوف ہے وہ عالم ہے تو جو خود کو عالم کہہ دے وہ عالم نہیں ہے اس لئے سو کال علماء جو کلیم کرتے ہیں کہ عالم ہے اصل میں وہ عالم تو اللہ ہی جانتا ہے ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ہو سکتا ہے نہ ہو ایک اور بات اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن میں مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا تَوْرَاتَ کہ جو لوگ تورات کو اٹھانے کا دعویٰ کرتے ہیں تورات کو جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں تورات کا عالم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں سُمَّ لَا يَحْلَمْ يَحْمِلُوْهَا اصل میں تو وہ اسے اٹھاتے نہیں ہیں اصل میں وہ عالم نہیں ہیں صرف دعویٰ کرتے ہیں عمل اس کے مطابق نہیں کرتے ہیں حکم اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے نہیں مانتے قَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا اَصْفَارَ ان کی مثال کیسی ہے ہمار کس کو کہتے ہیں گدے کو کہتے ہیں کسی گھوڑے کا نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کسی اور چیز کا نہیں کہا گدے کا کہا ہے میں نہیں کہہ رہا اللہ کہہ رہا ہے قرآن کے الفاظ سنا رہا ہوں قَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا اَصْفَارَ کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے گدہ اور اس نے بوجھ اٹھایا گیا جیسے کوئی گدہ اور اس کے پر بوجھ لاد دیا گیا یہ سننی چار پانچ آیات آپ نے ٹھیک ہے یہ کس کے بارے میں ساری بنی اسرائیل کے پیشواؤں کے پچھلی امتوں کے پیشواؤں کے بارے میں ان کو اللہ تعالیٰ نے بلکل کلیر ورڈز میں اللہ تعالیٰ وان کر رہا ہے پھر رسول اللہ کیا فرماتے ہیں يُوَاتِ عَلَىٰ اُمَّتِ مَنَتَا عَلَىٰ بَنی اسرائیل حَزْوَنَّا عَلِي بِنْنَال میری امت کے ساتھ بھی وہی معاملات پیش آئیں گے جو بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آئے تھے حتیٰ کہ اتنے میچنگ ہوں گے کہ جیسے جوتی کے دو پاؤں ایک دوسرے کے میررڈ ہوتے ہیں جیسے آپ خود کو میرر میں دیکھتے ہیں تو بلکل میررڈ پکچر آپ کو نظر آتی ہے بلکل ایسے ہوں گے پھر کیا فرمایا کہ تم بھی وہی حرکتیں کرو گے انہی رستوں پر چلو گے جن پر بنی اسرائیل چلے تھے حتیٰ کہ ان میں سے اگر کوئی گو کے بل میں سے گزائے گو ادھر یہ پٹھواری علاقے میں ایسا راؤں میں بھی ہوتی اپنی چھٹکلی ہوتی اشاید آپ نے دیکھی ہو اس کے بل میں اگر کوئی گزنے کی الٹی حرکت اگر کسی نے کی ہے پچھلی امتوں میں سے تو تم میں سے بھی کوئی ایسی حرکت کر دے گا ایک میں تو ایسے سخت الفاظ ہیں کہ ڈر لگتا ہے وہ الفاظ بتاتے ہوئے کہ اگر ان میں سے تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ پہلی سورت سورت الفاتح ہے گیٹ ہے گیٹ کھلا آگے کیا ہے سورت البقارہ کس بارے میں ہے بنی اسرائیل کے بارے میں ہے گائے والا واقعہ کس کے بارے میں ہے کس کے ساتھ وہتا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ وہتا ہے ساری سورت بنی اسرائیل اگلی سورت بھی اگلی سورت بھی زیادہ تر واقعات شروع میں قرآن میں سارے بنی اسرائیل کے واقعات سے کیوں ہے بھئی کیوں یہودیوں کا بار بار ذکر ہو رہا ہے کیوں بنی اسرائیل کا بار بار ذکر ہو رہا ہے اس لیے کہ یہ جو احادیث میں نے آپ کو سنائی ہے ہمارے اوپر بھی جیسے میں نے کہا ہے سائیکلز میں چلتا ہے ہسٹری ریپیٹس اٹسلف سائیکلز میں چلتا ہے ہمارے اوپر بھی وہی معاملات پیش آنے ہیں اس امت نے بھی انہی رستوں سے گزرنا ہے اسی طرح کے کام کرنے ہیں اور معاملہ ایسے ہے کہ جیسے دو جوتی کے پاؤں مرڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے لہٰذا ان کے علماء اور پیشواؤں کے اوپر جو قرآن کی آیات اللہ تعالی نے اتاری ہمارے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو خود کو مولوی اور عالم اور مفتی اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہوں گے خاص قسم کا لبادہ پینا ہوگا لیکن معاملہ ان کا ویسا ہوگا جو قرآن کی آیات ان کے اوپر ایمپلیمنٹ ہو رہی ہیں کہ میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا کون ہے ایسا کون نہیں ہے سب نہیں ہیں یہ بھی یاد رکھیں یہ انہی کے سارے کے سارے مولوی ایسے ہوگئے نہیں جو سرعام کھل کے جو کھل کے زبان سے یا جس طرح سے بھی مخالفت کر دے گا امام عدی کی وہ ان کے اوپر پورا ہوترے گا آگئی تاریخ جمیل صاحب کو میں نے بالمشافہ مل کر یہ بات بتائی انہوں نے انکار کر دیا 2018 کی شاید بات ہے اور انہوں نے آج تک نہ کسی نے بات کی نہ کسی نے رابطہ کیا نہ ہم تک بات پہنچے کی انہوں نے اس کو مان لیا کوئی خبر ہم تک نہیں ہے تاریخ مسعود صاحب صاحب اس لیے میں لگا رہوں کہ لوگوں میں ان کی وہ ہے تو ان کے پاس ہمارے کراچی کے ساتھی گئے انہوں نے ان کو وہاں سے بیسے تو کرتے رہے لیکن انہوں نے پھر ان کو کہا نکالو اس کی شادی کرو جو بھی اس طرح کی کوئی الفاظ کے پھر سوشل میڈیا پہ بھی آکے انہوں نے جو یہ جو ہماری باتیں میرا نام لے کر انہوں نے میں اپنی نہیں میرا انکار کرنے سے کافر نہیں ہوں گے محمدی کا انکار کرنے سے کافر ہوں گے میری تو کوئی اوقات نہیں ہے لیکن میں محمدی کی جو ہوتا ہے نا اس طرح کا جو ایک content ہے تو اس کو ان کا بقواس ہے کچھ اس طرح سے ہے تو وہ اصل بات تو محمدی والی ہے نا اس کی بات ہے نا اس کو اگر انکار کریں گے تو وہ تاریخ مسعود بھی وہ کر چکے ٹھیک ہے صاحل عدیم یہ میں نام لے رہا میں کیا کر سکتا ہوں صاحل عدیم کے پاس ہمارے ایک ڈاک صاحب ہیں انہوں نے میسیج دیا اس نے clear words میں انکار کر دیا ٹھیک ہو گیا شجاود دین شیخ تنظیم اسلامی کے جو ہیڈ ہیں ان تک بھی انہی ہمارے بھائیوں انہوں نے بات پہنچائے بالمشافہ انہوں نے انکار کر دیا تنظیم اسلامی کے جو ہیڈ ہے اور انجینئر محمد علی مرزا نے تو ان سے تو ملٹیپل ٹائمز لوگوں نے بات کی ہے انہوں نے اس نے انکار کیا اور بلکہ سوشل میڈیا پر اس کا clip بھی پڑھا ہے اچھے خاصی تکبرانہ انداز میں اس نے منعی کر دیا بھئی یہ والی بات مجھ سے کرو ہی نہ ٹھیک ہے جی کون رہا گیا مفتی مہم کا تو سب کو پتا ہے کہ مفتی محمد ہوتی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا اور مزاد بھی اڑایا اس نے کہا کہ میں رہا لاف لاف اور پتہ نہیں بیلی ہرٹ اور پتہ نہیں کیا کیا مزاد بھی اڑایا وہ تو ویسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا پھر یاسر کازی ڈاکٹر ڈاکٹر شیخ یا جو اپنے سار لگاتے ہیں وہ یاسر کازی انہوں نے بھی نام لیے بغیر بلکل پوائنٹ آؤٹ کر کے انہوں نے جو میں میں جو بیان کرتے ہیں انہوں نے آؤ انکار کر دیا ٹھیک ہے کون رہ گیا راجہ زیاالحق آؤ جو یوت کلب کا آؤ وہ سی او ہے اس نے بھی جھوٹ بولا اور اس نے بھی بڑے آؤ کیا کہتے ہیں تحکیر والے آؤ انداز میں اس کا انکار کر دیا کون رہ گیا جی آؤ وہ تو برمکتی نہیں ہے آؤ علیت شام ساتھ بیٹھا ہوا تھا یوت کلب والا وہ بھی انکار آؤ اس نے بھی کر دیا ہاں مدنی چینل آؤ جو یہ جو دعوت اسلامی والے ہیں اس میں مفتی قاسم شاید اس کا نام ہے اس نے بھی انکار کر دیا اور جو ہوسٹ ہے وہ بھی کافی شوز وغیرہ کرتا ہے آؤ پریچنگ کرتا ہے اس نے بھی بلکہ انہوں نے بھی مزاک اڑا ہے انہوں نے کہا تو دو چار ہزار پر میں میدی تیار ہو جائے گا جس طرح اس طرح کی الفاظ آؤ اس انہوں نے کہ اچھا جی آؤ ابھی کوئی رہتا تھا آؤ نہیں آؤ یاسر قاضی ہو گیا آؤ اور یہ مقبول جان سکت تو ڈریکٹ بات پہنچائی اور انہوں نے بھی پھر دبے الفاظ میں آؤ ویسے تو ہمیں بھی کہا ہے ڈریکٹ بھی کہا ہے کچھ ہم ہمارے لوگوں کو کہ یہ خواب اس طرح کے تو صرف نبیوں کے اور نبیوں کی خوابوں پر بلیف کرنا ہوتا ہے لیکن پبلک میں بھی انہوں نے اس طرح کی بات کیا اس نے بھی انکار کر دیا ٹھیک ہو گیا تو یہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تمام لوگوں کے اوپر یہ لازم ہو گیا ہے میرے سمیت کے امام مہدی کو جو اللہ تعالیٰ میسج دے رہا ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کریں اور ان کی انسٹریکشنز کو فالو کریں اور یہ جو ہمارے ذہن میں ایک پوجہ کا کونسیپٹ بناوا ہے اس کو ذہن سے نکال دیں پوجہ عبادت صرف اللہ کی ہے اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہے رسول اللہ کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا وہ ہمارے اوپر ماننا لازم ہے نبوت کا اعلان ہوتا ہے نبوت کا اعلان ہوتا ہے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے ولایت کا ولی ہونے کا نیک ہونے کا اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی جس نے اعلان کر دیا کہ میں نیک ہوں تو وہ نیک ہے کیونکہ شو آف شروع کر دیا نا اس نے تو اسی طرح عالم ہونا اس کا تو قرآن میں اللہ نے منع کیا ہے کہ خود کو عالم کہا جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا معاملہ تھا جو سورہ کاف میں ہم بار بار پڑھتے ہیں ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں آج بھی آپ سب نے پڑھی ہوگی انشاءاللہ کہ ان سے کسی نے پوچھ لیا کہ سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے آج کے دور میں تو کیا کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بتائیں یہی کہنا تھا نا نبی تھے یہی کہنا تھا کہ پھر بھی اللہ کو پسند نہیں آیا پھر بھی اللہ کو پسند نہیں آیا حضرت خزر علیہ السلام اللہ بہتر جانتا ہے ایسی کو پرسنیلٹی پہلے ایگزسٹ کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی کو فرشتے تھے کیا تھے لیکن اللہ نے ایک سیچویشن بنا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کے جاؤں میرا فلام بندہ ہے اس کو میں خاص علم سکھا ہے تم سے زیادہ ہے تم جا کے سیکھو تم جا کر وقت ساتھ گزارو ٹھیک ہے نا تو عالم ہونے کا دعویٰ نہیں ہے ولایت ہونے کا دعویٰ نہیں ہے خود کو عالم نہیں کہہ سکتے خود کو مفتی نہیں کہہ سکتے خود کو ملانا نہیں کہہ سکتے جس نے کہہ دیا وہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس لیے یہ جو پوجہ کروائی جا رہی ہے نا اس پوجہ سے باہر آ جائیں اب اللہ تعالی نے آپ کا لیٹر کلین شیف کر دیا تو اللہ کی مرضی میں کیا کر سکتا مولوی کیا کر سکتا ہے پگڑی جیسی یہ لوگ بانتے ہیں یہ خاص دیکھیں نا میں خاص لباس پہننا شروع کر دوں اور اس میں رہوں کہ تاکہ لگے کہ میں آپ سے بہتر ہوں جو آپ سب نہ پہنتے ہوں تو یہ غلط ہے یہ تکبر ہے مجھے چاہیے ویسے ہی لباس پہنوں جو آپ سب کس پہنتے ہیں آپ کو چاہیے آپ ایسے ہی لباس پہنے جیسے سب پہنتے ہیں ٹھیک ہے نا ساب سترہ پہن لیں سب کچھ پہنے لیکن ایک خاص حلیہ نہ بنائیں ایسی پگڑی رسول اللہ نہیں بانتے تھے رسول اللہ بس ایک رومالزہ سر پہ رکھ لیتے تھے اور یہ جو درمیان سے نکال کے ایسے باندھی جاتی ہے یہ تو ویسی سکھوں کی مشابہت ہے اس سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کا خود محافظ ہے وہ چاہے تو کسی کلینچ والے سے کروالے کسی پینٹ شٹ والے سے کروالے محمد علی جناح کو سارے مولوی کافر کہتے رہے اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ مدینہ ثانی اس کے ذریعے بنوا لیا علامہ اقبال کو لوگ گستاخی کے فتوے لگاتے رہے شکواہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جواب شکواہ لکھوا دی اللہ تعالیٰ نے ان کو مجدد بنا دیا سید مدودی کو آج بھی مدودی خمینی بھائی بھائی کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے اتنی بڑی تحریک چلوا لی ڈاکٹر اسرار احمد کو لوگ یہی کہتے رہے کہ یہ مدرسوں سے نہیں پڑے ہوئے تو ان کے بعد کیوں مانے اللہ تعالیٰ نے انہیں مجدد کا مقام دے دیا اللہ کی مرضی ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو تعلوت کو گاؤں سے اٹھا کر کہہ دے کہ یہ تم سے علم اور جس میں بہتر ہے اور جالوت کے لشکر کو شکست دلوا دے اور دعوت اللہ تعالیٰ کو ایک گڑڑی اور بھیر چلانے والے کی صورت میں اللہ تعالیٰ لے آیا اور ان کو نبوت سے سرفراز فرما دیا اور ان کے بیٹے کو کنگ سلمان ڈی گریٹ بنا دیا اللہ تعالیٰ کی مرضی تو اس لیے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے ہمیں قبول ہے ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں اسی کا نام اسلام ہے ہمارے سر اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اللہ کے حکم کے آگے چھکے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں آخری وقت تک حق پر قائم رکھے